بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو اپنے دوبٹے پر شیٹا لیس لگانے کا بہت آسان طریقہ داؤں گی اس کے لئے میں نے یہ شیٹا لیس لے لی ہے اور یہ تقریباً ہماری سات میٹر ہے سات میٹر ہمارے جو دوبٹے پر ہوتی ہے وہ کافی ہو جاتی ہے اس کے لئے میں نے اپنا دوبٹہ جو ہے وہ سیدھا اور اپنی لیس بھی سیدھی طرف ہی رکھنی ہے یعنی کہ دونوں ہمارے فرنٹ ہونے چاہیے سیدھے کو سیدھے کے ساتھ آپ نے ملا کر اور اس طرح سے آپ نے اپنے کناروں پر لیس لگاتے جانا ہے یہ شیٹا لیس جو ہوتی ہے اس میں آپ نے جو اپنی مشین ہوتی ہے وہ نہ زیادہ چلانی ہوتی ہے نہ کم چلانی ہوتی ہے درمیانی چلائیں تو ٹھیک ہے اور اگر زیادہ چلائیں گے تو پھر بھی دھاگا بھی ٹوڑ سکتا ہے اور آہستہ چلائیں گے تو آہستہ آہستہ بھی ٹھیک ہوگا تو اس طرح سے میں اپنے کناروں پر اس طرح سے لگاتی جاؤں گی اور جب ہمارا کونہ آئے گا تو ہم کونہ بنائیں گے اس کا موڑ دیں گے تو بہت ہی آسان ہوتا ہے اپنی دبٹے کو اگر آپ اس طرح سے خوبصورت بنائیں گے تو بہت ہی خوبصورت لگے گا کیونکہ ہم جو ہماری بزار کی ہم جو پائپنگ لگا رہے ہوتے ہیں یا جو اس کی بہار سے ہم اوبرلاک کروا رہے ہوتے ہیں اور مختلف لیسوں سے تو یہ اس طرح سے آسانی سے اور سستی بھی بین جاتی ہے تو اس طرح سے ہم اس کی کونے پر لے آئیں گے اور اب یہاں سے کٹنگ کر کے میں آپ جہاں سے مرزی اپنا موڑنا چاہے موڑ سکتے ہیں تو میں دوسری صرف سے موڑوں گی اور اس کو بعد میں موڑ کے آپ کو دکھاؤں گی تو میں یہاں سے جو تمہارا دبٹا ہے اس کو اس طرح سے فولڈ کروں گی اور یہاں سے بھی میں اس طرح فولڈ کرتے ہوئے اپنی جو سٹیچ ہے وہ فولڈنگ والے کپڑے کے اوپر لگاتی جاؤں گی اور یہاں سے میں اپنا جو پھول ہے اس کو تھوڑا سا کر دوں گی کٹ کیونکہ یہاں پر میں نے اس کو کونہ نہیں بنایا جس طرح ہم اپنا موڑتے ہیں اس طرح نہیں موڑا تو اس طرح تھوڑا سا کٹنگ کر دیں گے تو اس سے کٹنگ سے ہمارا داکہ نہیں کھلے گا اگر آپ کا بھی اس طرح کا کوئی پھول ہے تو آپ اس کو بھی اس طرح سے کٹ کر کے اور اپنی سٹیچ کر سکتے ہیں تاکہ وہ ہمارا گلائی میں نہ آئے اور ہمارا کونہ بنا رہا ہے اس سے خوش نہیں ہوگا آپ کا صرف پھول ہوگا اور وہ تھوڑا سا الیدہ ہو جائے گا اور اس سے شیپ ہی اچھی آ جائے گی اس طرح سے آپ نے سیدھا اس کا بلکل لیتے جانا ہے اس کے کناروں پر سلائی اور اس کو آپ نے اس طرح سے بٹھاتے جانا ہے اگر آپ جائیں تو اوپر سے تھوڑی سی ہینڈ سے تھوڑا سا اس کو بٹھاتے جائیں نیچے سے بٹھاتے جائیں اور اوپر سے بٹھاتے جائیں یہاں پر ہمارا آ گیا ہے کونہ اور اب ہم اس کو دوبارہ سے بنائیں گے اور اس کو اس طرح سے سیٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا آ گیا ہے کونہ اب اس کو میں یہاں سے دوبارہ آئے سی اسی کو پھول کو دوبارہ سے میں کٹن کر دوں گی اور پھر ہمارا بن جائے گا کونہ اگر آپ اس کو دوسری طرح موڑیں گے تو بلکل یہ چھوٹی جو ہماری بلکل چھوٹی شیپ میں شیٹلے ایسے تو اس کا اس طرح سے کونہ نہیں بنے گا تو اگر آپ کے پاس کوئی دھاکہ آ رہا ہے تو آپ اس کو کٹن کر دیں اور اس کو نیچے سے اس طرح سے اوپر سے اس طرح سے آپ پریس کرتے جائیں اپنے ہاتھ سے اور سٹیچ کرتے جائیں یہ دیکھیں یہ ایسے ہاتھ نیچے سے تو آپ اپنا ہاتھ کریں اور اوپر سے بھی آپ اپنا ہاتھ کریں اور سٹیچ کرتے جائیں یہ دیکھیں یہ اب ہم اس کا کرنے لگے ہیں اب ہماری جو لیس ہے وہ تقلیباً مکمل ہو گئی ہے تو اگر آپ کو اس طرح سے ملے اگر آپ کو اس طرح سے اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے گا ہم کوئی بھی اس طرح سے اپنی چٹا لیس لگا سکتی ہیں تو اس طرح سے یہ ہماری لیس لگی ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ